الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امرو الا لیاعبد اللہ مخلصین له الدین وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر الا لیللہ الدین الخالص وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الامال بالنیات و انما لعمر امانو سبحان ربک رب لزت اما یسفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم انسان جو بھی زندگی میں عمل کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے اگر تو نیت ہو کہ اس عمل سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں اللہ رب العزت خوش ہو جائیں تو یہ عمل نیکی میں شمار ہوتا ہے اور اگر نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں میری تعریف کریں مجھے پہچانیں تو شکل نیکی کی ہوتی ہے مگر عمل اللہ کے ہاں مردود ہو جاتا ہے اس لئے نبی رسی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انمال آمال بن نیات آمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے نیت اچھی ہوگی تو عمل بھی اچھا ہوگا نیت بری ہوگی تو عمل بھی برا ہوگا اس لئے ہمارے اصلاف نیتوں کو ٹھیک کرنا سیکھا کرتے تھے ایک بزرگ فرماتے تھے حاتم رحمت اللہ رہے کہ میں نے آٹھ سال اپنے شیخ کے پاس رہ کر صرف نیت کو ٹھیک کرنا سیکھا آٹھ سال لگے اور آج ہم اس کو اتنا اہمی نہیں سمجھتے چنانچہ ایک شخص نے نیا مکان بنایا اور اس نے اپنے شیخ کو بلایا کہ حضرت تشریف لائیں دعا فرمائیں انہوں نے دعا تو کر دی لیکن پوچھا کہ بھئی بتاؤ یہ تم نے روشندان کمرے میں کیوں رکھا ہے اس نے کہا تاکہ اس میں سے ہوا آئے اور روشنی آئے تو انہوں نے اس کی اصلاف فرمائی کہ دیکھو نیت تم یہ کرتے کہ اس میں سے مجھے ازان کی آواز آئے گی تو روشندان کا بنانا تمہارے لئے عبادت بن جاتا روشنی اور ہوا تو آنی ہی تھی وہ تو مفتویں ہی مل جانی تھی تو نیت کے اوپر منحصر ہے کہ انسان چاہتا کیا ہے اور یہ اتنا نفس کا گہراوار ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا دکھاوے کرتا ہے بات کرتے ہوئے جب میں تیسری مرتبہ حج پہ گیا تو یہ ہوا بھئی اتنا ہی کہنا تھا کہ حج پہ یہ ہوا تو اس میں تیسری کا نام بتانے کی کیا ضرورت تھی تو انسان ایسے ہی ایک بات کرتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا حالانکہ دکھاوہ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں لوگ مجھے اچھا سمجھیں جب نیت یہ ہوئی کہ لوگ مجھے تعریف کریں اور اچھا سمجھیں تو وہ عمل اللہ کے ہم مردود ہو جاتا ہے حبداللہ امن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض انسان بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہوتا ہے اور اہل خراسان کو دکھا رہا ہوتا ہے تو کسی نے کہا یہ کیسے پوسیبل ہے کہ وہ تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے فرمایا کہ دعا کرتے وقت اس کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے اے کاش اہل خراسان میں سے کوئی مجھے اس حالت میں دیکھتا تو اس کا مطلب کہ اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا پھر بھی ان کو دکھا رہا ہے نیت جو اندر یہ ہو یہ نیت اتنی باریک چیز ہے کہ اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہاں شیطان اور نفس انسان کو دھوکہ دے رہے ہیں چنانچہ فرمایا وَإِنَّمَا لِعِمْرِ اِمْ مَانَوَا انسان کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا ایک جگہ فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی کہ مومن کے نیت زیادہ بہتر ہوتی ہے کیوں فرمایا کہ نیت کرنے سے تو ثواب مل جاتا ہے ایک نیکی فوراں لکھ رہی جاتی ہے جیسے بندہ عمل کی نیت کرتا ہے اب عمل کرے یا نہ کرے یہ تو بعد کی بات ہے نا تو عمل کا ثواب ملا یا نہ ملا نیت پہ تو فوراں ثواب مل گیا نا اس کا مطلب کہ نیت عمل سے زیادہ بہتر ہو گئی تو کس نیت سے ہم کیا کام کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس چیز کو آزماتے ہیں اسی کو دیکھتے ہیں اسی کو پرکتے ہیں چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی ایک کام میں کئی نیتوں کو جمع کر لے تو اس کا ثواب بڑ جاتا ہے مثال کے طور پہ نیت یہ کرے کہ میں مسجد میں جاتا ہوں اللہ کے منادے کی آواز پر لبیک کہتا ہوں ثواب مل گیا نیت کرے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں تاکہ مسجد آباد کرنے والوں میں میرا نام شمار ہو ثواب بڑ گیا نیت یہ کرے میں مسجد میں جا رہا ہوں میں وہاں جا کر اعتقاف کی نیت کروں گا ثواب بڑ گیا نیت یہ کرے میں مسجد میں جا رہا ہوں تاکہ میں وہاں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے لو لگاؤں گا ثواب بڑ گیا نیت یہ کرے کہ مسجد میں جو خطبہ دیا جائے گا میں سیکھوں گا اور اس پر عمل کروں گا ثواب بڑ گیا نیت یہ کرے کہ مجھے اہل محلہ سے ملنے کا موقع ملے گا تو کوئی بیمار ہوا کوئی آدمی خمزدہ ہوا تو میں اس کی بیمار فرسی کروں گا اور اس کا غم دور کرنے میں مدد کروں گا تو عجر اور بڑ گیا نیت کرے کہ میں اپنے دوستوں کو نیکی کی تلقین کروں گا برائی سے منع کروں گا عجر اور زیادہ بڑ گیا نیت یہ کرے کہ میں مسجد میں جب تک رہوں گا میں دنیا کی باتوں سے بچا رہوں گا تو ثواب اور بڑ گیا اب دیکھئے مسجد میں تو جانا ہی تھا جتنی نیتیں جمع ہوتی گئیں اتنا عجر بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ محدثین نے لکھا ہے کہ آدمی اپنا لباس جو بدلتا ہے اس میں چالیس نیتوں کو جمع کر سکتا ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے میں اپنا سطر چھپا رہا ہوں اللہ نے فرمایا تم مزین کرو مسجد میں جانے کے لئے تو میں اپنے آپ کو مزین کر رہا ہوں میں اپنے عیب کو چھپا رہا ہوں اب اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں تو لباس پہن کے اللہ کی نظر میں میں خوبصورت بن جاؤں گا میرے جسم کا میرے اوپر حق ہے میں جسم کو سردی سے بچا رہا ہوں اب نیتیں بڑھتی چلی جائیں گی عجر بڑھتا چلا جائے گا اب کس عمل میں کتنی نیتیں کر سکتے ہیں یہ تمہیں سیکھنا پڑے گا اس لئے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر نیت کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ مجھے نیت کیا کرنی ہے آٹھ آٹھ سال بزرگوں کی صحبت میں رہ کے ہمارے عقابر نیت کرنا سیکھا کرتے تھے نیت عمل کو جائز بنا دیتی ہے نیت اسی عمل کو ناجائز بنا دیتی ہے وہ کیسے کہ مولانا یحیر رحمت اللہ علیہ گرمی کے موسم میں ایک کونے کے اوپر جاتے شاگرد ساتھ ہوتا تو وہاں غسل فرماتے تھے تو شاگرد ان کے اوپر پانی کے ڈول ڈالتا جاتا تھا درجنوں ڈول ڈالتے اب ایک پڑوسی تھا جو حضرت کا عقیدت مند بھی تھا محبت کرتا تھا وہ وہاں سے گزرتا تو گزرتے ہوئے کہہ دیتا ہمیں تو کوئے اسراف ہوئے اور خود کیے جاؤ یہ الفاظ کہتا دیکھتا ہی کہتا کہ ہمیں تو کوئے اسراف ہوئے اور خود کیے جاؤ تو حضرت جواب میں اتنا کہیں تیرے لئے حرام میرے لئے حلال وہ چلا جاتا تھا ایک دن اس کے پاس کچھ وقت تھا آ کے کھڑا ہو گیا کہن لگا کہ مولانا ہمیں ذرا بات سمجھاؤ کہ ہمیں تو کوئے اسراف ہوئے اور خود کیے جاؤ تو مولانا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کس نیت سے نہاتے ہو اس نے کہا جی میرا جسم صاف ہو جائے حسینے کی بو ختم ہو جائے جسم صاف ہو جائے میل اتر جائے میں اس نیت سے نہاتا ہوں فرمایا چونکہ ہماری نیت یہ ہے اس لئے اب تمہارے لئے لیمیٹڈ ڈول ڈالنا ضروری اس سے زیادہ ڈالو گے تو اسراف کہلائے گا فضول خرچی ہوگی کم سے کم پانی میں جسم کی میل دور کرو ختم اس نے کہا جی تو آپ نیت کیا کریں فرمانے لگے گرمی کا موسم ہے اور میری طبیعت میں گرمی ہے تو میں تھندک حاصل کرنے کی نیت سے غسل کر رہا ہوں اب میرے اوپر ہزار ڈول بھی کوئی پانی کے ڈال دے گا تو میرے لئے جائز ہوگا تو دیکھئے ایک ہی عمل ہے میل دور کرنے کی نیت کی تو دو چار ڈول میں نہانا کافی زیادہ اگر ڈالیں گے تو اسراف کہلائے گا فضول خرچی کا گناہ ہوگا اور اگر نیت ہے کہ جی میں نے تھندک حاصل کرنی ہے تو چاہے دس ہزار ڈول ڈالو تھندک حاصل کرنے کی تو ایک ہی عمل نیت کی اچھائی کی وجہ سے نیکی بن گیا اور نیت کے کتاہی کی وجہ سے وہ گناہ بن گیا تو نیت کا سیکھنا اور ٹھیک نیت کا کرنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے اس لئے عزت شیخ العزیز رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کا مقدمہ تھا لیکن درمیان میں جمنا دریاء پڑتا تھا اسے پتا چلا کہ دریاء کے کنارے بزرگ رہتے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی تو وہ گیا مگر پانی تو غیانی پہ تھا سیلاب تھا تو وہ اس بزرگ کے پاس آیا حضرت مجھے کچھ ہیلپ کیجئے کہ میں دریاء سے گزر جاؤں کشتی بھی نہیں ہے اور جانا بھی ضروری ہے انہوں نے کہا بھئی یہ کھانا دوسرے کنارے پہ جبزرگ ہیں ان کو میری طرف سے پہنچا دو اور دریاء کو جا کے کہنا کہ مجھے اس بندے نے بھیجا ہے جس نے کبھی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہی نہیں ہے وہ حیران ہو گیا کہ بچے تو فر رہے ہیں باتیں کیا کر رہے ہیں چلا گیا یہی الفاظ کہے دریاء نے رافتہ دے دیا اب دوسرے بھدر کے پاس گیا اپنا کام کیا انہوں نے ان کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھایا پھر کہنے لگا کہ حضرت وہ تو دریاء میں ایک سلاب ہے آپ کوئی مجھے دعا بتا دیں کہ مجھے بغیر کشتی کے دریاء میں سے گزرنا موقع مل جائے انہوں نے کہا جاؤ دریاء کو کہہ دینا اس شخص نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا بڑا حیران کہ کھانا میرے سامنے بردن خالی کر دیئے اور کہتے ہیں جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا تو جا کے جب یہی الفاظ کہے تو دریاء نے راستہ دے دیا اب وہ پہلے بزر کے پاس آیا کہنے لگا حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ اس شخص کی طرف سے پیغام کے جس نے کبھی بیوی کے ساتھ ہم بستری ہی نہیں کی اور قدرتن یہ بات کرتے ہوئے آواز اونچی تھی اور بیوی پردے میں سن رہی تھی اس نے بولنا شروع کر دیا کہ کیا یہ میرے اوپر بہتان لگاتے ہیں آخر یہ بچے جو پھر رہے ہیں یہ کس کی اولاد ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے جب بھی ہم بستری کی نیت یہ کی کہ اس کا حق ہے میرے اوپر شریعت کی روح سے میں اس کا حق ادا کرنا چاہتا میں نے کبھی اپنی لذت کی نیت ہی نہیں کی تو اگرچہ میں اس عمل سے گزرا مگر ایسے جیسے میں نے عمل کیا ہی نہیں ہے اور ان بزرگوں نے کھانا کھایا تو اس نیت سے کھایا کہ میرے جان کا میرے اوپر حق ہے اور اس کو گزا کی ضرورت ہے میں گزا دے رہا ہوں انہوں نے انجوائے کرنے کی نیت سے کھانا نہیں کھایا ایسا ہی ہے انہوں نے کھانا کھایا ہی نہیں تو نیت کے ٹھیک ہونے سے آپ سوچئے عمل کی کتنی ترتیب بدل جاتی ہے علماء نے لکھا ہے عورت گھر میں کھانا بنا رہی ہے اب وہ شوربہ بنانے کے لیے پانی ڈالنا چاہتی ہے تو وہ صرف نیت کر لیتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی مہمان آ جائے اور ایک گھونٹ پانی صرف وہ زیادہ ڈال دیتی ہے اس نیت کے ساتھ اگرچہ اس گھر میں کوئی مہمان نہ آیا اس عورت کو مہمان کا کھانا پکانے کا ثواب مل جائے گا تو نیت بہت اہم ہے اس کے اوپر انحسار ہے آمان کا اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بساوقات انسان عمل کرتا ہے بغیر نیت کے اس کا ثواب نہیں ملتا مثال کے طور پہ ایک بندہ عشاء کے وقت کھانا کھائے اور اگلے دن کھانے کی فرصتی نہ ملے اور وہ مغرب کے بعد کھانا کھائے تو اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا حالانکہ اس نے سارا دن نہ کھایا نہ پیا نہ بیوی کا مسئلہ تو حالت تو دیکھنے میں روزے دار والی تھی لیکن نیت روزے کی تو نہیں تھی نا تو نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ عمل نظر آتا ہے مگر اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا نیت ہونا ضروری اب اس کی طرح تفصیل سنیے اکثر و بیشتر لوگوں کی عادت ہے کہ رات کو سوتے ہوئے اپنے کپڑے بدل کے سوتے ہیں نائٹ سوٹ پہن لیتے ہیں چنانچہ جو آدمی عادتاً ایسا کر لے اس کو ثواب نہیں ملتا اس لیے کہ اس نے عادت کی وجہ سے ایسا کیا ہاں کوئی بندہ اگر وہ پہنتے ہوئے نیت کرے کہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی آپ رات کو کپڑے بدلہ کرتے تھے میں اس لیے کپڑے بدل کے سو رہا ہوں اب کپڑوں کا بدلنا اس کے لیے عبادت بن جائے گا تو ہم اپنی عادت کو عبادت بنانے کی کوشش کریں دوسری مثال اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب بچہ بی بی ہو اور سامنے آئے اس کو اٹھاتے ہیں پیار کرتے ہیں کس کرتے ہیں ایک باپ کو اللہ نے شفقت دی ہے وہ ایسا عمل کرتا ہے عادتن کریں گے سواب نہیں ملے گا اور اگر پیار کرتے ہوئے یہ نیت کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ریح الولد میں ریح الجنہ کہ باپ جب اپنے بیٹے کو بوسہ دیتا ہے تو بیٹے کے جسم کی جو مہک ہوتی ہے وہ جنت کی خوشبوعوں میں سے ہے اب اگر بوسہ دے گا تو بوسہ دینا عبادت بن جائے گا تو ہمیں اپنی عادتوں کو اپنی عبادت بنانا چاہیے اور جو کام بے نیت کے ہم کرتے ہیں ان میں نیت کرنی چاہیے چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کو بے نیتی سے جتنا نقصان ہوا ہے بد نیتی کے عملوں سے اتنا نقصان نہیں ہوا اس لیے کہ بلا نیت کے عمل کیا عمل کا جلی کوئی نہیں وقت ضائع ہوا تو یہ اہم بات ہے کہ ہم اپنے عمل کی نیت کو کرنا سیکھیں علماء سے رابطہ رکھیں پوچھیں ان سے اس میں نیت کیا کرتے ہیں اس میں نیت کیا کرتے ہیں اس میں نیت کیا کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے رہیں ہمارے عمل عبادت بنتے جائیں گے اور عادت کو بھی عبادت بنانے کی کوشش کریں اور بے نیت کے عملوں کو نیت کے ساتھ کرنے کی عادت ڈالیں تو ہماری زندگی عبادت بنتی چلی جائے نیت چھوٹے عمل کو اللہ کے ہاں موٹا بنا دیتی ہے اور نیت کا فساد موٹے عمل کو اللہ کے ہاں چھوٹا بنا دیتا ہے چنانچہ نیت میں اگر اخلاص ہوگا تو کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا چھوٹے عمل پہ بھی اللہ کی طرف سے بڑا عجر ملے گا بعض اقوات چھوٹے چھوٹے کاموں پہ مغفرت ہو گئی ایک محدث تھے وفات ہوئی کسی نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا کہن لگے کہ میری مغفرت ہو گئی اللہ نے مجھ پر رحم فرما دیا جی آپ کی تو مغفرت ہو نہیں تھی آپ تو حدیث پڑھاتے تھے بڑے شاگر تھے آپ کے ان کا اس کی وجہ سے نہیں ہوئی تو حضرت کیسے ہوئی ایک ایسے عمل کی وجہ سے جو مجھے یاد ہی نہیں تھا کون سا عمل کہن لگے کہ حدیث مبارکہ لکھ رہا تھا میں نے کلم کو دوات میں ڈالا سیاہی لگانے کے لیے اور جب باہر نکالا تو اس کی ٹپ کے اوپر ایک مکھی بیٹھ گئی آکے تو میں نے ذہن میں سوچا یہ پیاسی ہوگی تو یہ پینا چاہتی ہے تو جسٹ ایک سیکنڈ کے لیے میں نے اپنے کلم کو وہیں روکا مکھی اڑ گئی میں نے لکھنا شروع کر دیا رب کریم نے فرمایا کہ تم نے ایک مکھی کی پیاس کا اتنا خیال رکھا اس کے بدلے میں تمہیں جہنم کی پیاس سے آزاد فرما دیتا عمل کتنا چھوٹا ہے عجر کتنا بڑا ملا امام ربانی مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بیٹھا لکھ رہا تھا قرآن و حدیث کی عبارت اچانک مجھے تقاضہ محسوس ہوا تو میں اٹھا اور میں گیا تقاضے سے فارغ ہونے کے لیے تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جیسے ہی میں تقاضے کے لیے بیٹھنے لگا کہ میرے انگوٹھے کے اوپر سیاہی لگی ہوئی تھی تو میرے ذہن میں خیال آیا یہ وہ سیاہی ہے کہ جس کو میں قرآن و حدیث کے لکھنے میں استعمال کرتا ہوں اب اگر میں یہاں طہارت پانی سے حاصل کروں گا تو یہ سیاہی بھی دھولے گی اور نجاست کے ساتھ اکٹھی ہو جائے گی تو یہ عدب کے خلاف ہے میں نے اپنے تقاضے کو دبایا اور باہر نکلا اور اس سیاہی کو میں نے پاک جگہ پر دھو دیا جیسے ہی میں نے دھویا اس وقت الہام ہوا احمد سرہندی تیرے اس عدب کی وجہ سے ہم نے جہنم کی آگ کو تجھ پر حرام کر دیا عمل کتنا چھوٹا سا ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگر تھا فوت ہوا کسی نے پوچھا بھی کیا بنا کہنے لگا مغفرت ہو گئی کیسے ہوئی کہنے لگا امام صاحب کے ساتھ میں سفر میں تھا ایک نہر کے کنارے ہم وضو کرنے کے لئے بیٹھے تو حضرت وضو کرنے لگے میں نے سوچا میں بھی وضو کرتا ہوں جب میں وضو کے لئے بیٹھنے لگا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپسٹریم بیٹھ رہا ہوں اور میرا پانی جو یوز دوگا نا وہ حضرت کی طرف بہکے جائے گا اور یہ عدب کے خلاف ہے میں وہاں سے اٹھا اور ڈاؤن سٹریم والی سائٹ پر آ کر بیٹھ گیا اللہ کے سامنے حاضری ہوئی فرمایا تُو نے ایک محدث کا احترام کیا تیرے سب گناہوں کے میں نے محفرت فرما اب عمل تو چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں مگر عجر کتنا موٹا ہوتا ہے اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ڈائمنڈ کو دیکھ لیجئے کہ دیکھنے میں کتنا چھوٹا ہوتا ہے ایک کیرٹ کا ڈائمنڈ مکھی کے سائز کا ہوتا ہے اور اگر اس کی قیمت دیکھو تو لاکھوں میں تو اتنے چھوٹے ڈائمنڈ کی اتنی زیادہ قیمتی اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس میں کلیریٹی ہوتی ہے اور جو فلا لیس ہوتا ہے نا ڈائمنڈ وہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے تو بات سمجھ میں آئی کہ دنیا میں اگر فلا سے خالی کوئی چیز ہو تو اس کی قیمت آسمان پہ پہنچ جاتی ہے جس بندے کا عمل نیت کے فلا سے خالی ہو اس کی بھی قیمت پھر آسمان پہ جری جاتی ہے تو ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہے عامال کا دار و مدار نیت پر ہے اور نیت جو ہے یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے جس طرح ہم ملاوٹ کو پسند نہیں کرتے اللہ رب العزت پہ نیت کی ملاوٹ کو پسند نہیں فرماتے ذرا سی نیت اس میں کوئی دوسری آئی اور عمل اللہ کے ہاں دھتکار دیا گیا چنانچہ حدیث پاک میں ہے اَنَّاسْ كُلْهُمْ حَالِكُونَ إِلَّا الْآَالِمُونَ لوگ سب کے سب ہلاکونے والے ہیں سوائے علم والوں کے وَلْعَالِمُونَ كُلْهُمْ حَالِكُونَ إِلَّا الْآَامِلُونَ اور علم والے سب ہلاکونے والے ہیں سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہیں وَلْعَامِلُونَ كُلْهُمْ حَالِكُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ اور عمل والے سارے کے سارے ہلاکونے والے ہیں سوائے مخلصوں کے وَلْمُخْلِصُونَ إِلَّا خَطْرِ نَعْزِيمُ اور مخلص لوگ بھی بڑے خطرے میں ہیں معلوم نہیں عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا چنانچہ قیامت کے دن سب سے پہلے نہ قاتل جہنم میں جائے گا نہ زانی جہنم میں جائے گا نہ شرابی جہنم میں جائے گا بخاری شریف کی روایت سب سے پہلے جو تین بندے جہنم میں جائیں گے ان میں سے پہلا عالم ہوگا فرمائیں گے تو کیا لائے اللہ میں نے تو ساری زندگی علم ہی کی خدمت کی لوگوں کو علم پڑھاتا تھا طلباء کو عالم بناتا تھا فرمایا تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم سمجھیں فقد کی لوگوں نے تجھے بڑا عالم کہہ دیا ہمارے پاس اب اس کا کوئی عجر نہیں فرشتوں کو فرمائیں گے لے جاؤ اوندے مو جہنم کے اندر پھینک دو پھر حدیث پاک میں آتا ہے سخی کو لے جایا جائے گا تیری اندر بھی ریا تھی پھر ایک مجاہد کو جو شہید ہوا اس کو لے جایا جائے گا کہ تیری نیت میں کھوڑتا تو چاہتا تھا لوگ مجھے بہادر کہیں تو سب سے پہلے جہنم میں جن کو پھینکا جائے گا عالم ہوگا سخی ہوگا مجاہد ہوگا اب یہ برے لوگ تو نہیں ہیں نا یہ تو نیک لوگ ہیں انہیں تو اچھے لوگ ہیں انہیں تو دین کی زندگی گدارنے والے لوگ ہیں تو اگر ان سے جہنم میں ڈالنے کی ابتدا ہوگی تو پھر ہم جیسے بدعملوں کا کیا ہوگا اس لیے معاملہ انتہائی اہم ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ریاکار بندے کی تین نشانیاں ہوتی ہیں ریاکار بندے کی تین نشانیاں ہوتی ہیں یہ لٹمس ٹیسٹ ہے معلوم کرنے کے لیے کہ ریاکاری ہے یا نہیں پہلی علامت کہ وہ جلوت میں چست ہوتا ہے خلوت میں سست ہوتا ہے لوگ ہیں تو ماشاءاللہ آٹھ رکت تحجد پڑی جا رہی ہے دعا بھی لمبی ماغی جا رہی ہے اکیلے ہیں تو بس چار رکت کافی اور دعا بھی مختصر تھی تو جب تنہائی میں عمل تھوڑا لوگوں کے سامنے زیادہ اور لمباد تو یہ اس کے ریاکار ہونے کی علامت ہوتی ہے دوسرا اگر کوئی اس کے نیکی کی تعریف کرے نہ تو بڑے شوق سے کام کرتا ہے کیوں کہ نفس تعریف کو پسند کر رہا ہوتا ہے اور اگر کوئی تعریف نہ کرے تو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جی میری تعریف ہو اور تیسری علامت کہ اگر کوئی اس کو ملامت کر دے تو عمل چھوڑ دیتا ہے تو کسی کے ملامت کرنے پر دین کے عمل کو چھوڑ دینا یہ بھی ریاہ کھیلاتی ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اندر یا تو تینوں ہوں گی نشانیاں یا تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک تو ضرور ہوگی تو پھر ہم سوچیں کہ ہم تو ریاکاروں والی زندگی گزارتے ہیں فقی ابو اللہی صبرکندی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت اخلاص کا لفظ تو بڑا سنائے ہم نے کوئی پریکٹیکل مثال سمجھائیں کہ سمجھ میں آ جائے اخلاص یہ ہوتا ہے انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے جو بکرییں چراتا ہے جی دیکھا ہے بھئی اس کو اگر نماز کا وقت آ جائے تو وہ بھئی مسلحہ بچھا کے نماز پڑھ لیتا ہے جی تو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں تمہ ہوتی ہے کہ یہ بکرییں میری تعریف کریں گی نہیں نہیں ذہن میں خیال ہی نہیں ہوتا ذہن میں تصور ہی نہیں ہوتا کہ یہ بکرییں میری تعریف کریں گی توقع ہی نہیں ہوتی فرمایا جس طرح چرواہہ بکریوں کے درمیان بیٹھ کر عبادت کرتا ہے اسے بکریوں سے تعریف کی توقع نہیں ہوتی مخلص انسان دوسرے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر عبادت کرتا ہے اسے ذرا بھی توقع نہیں ہوتی کوئی میری تعریف کرے گا بندوں سے توقع ہی ختم ہو جاتی وہ تو کر اللہ کے لئے رہا ہوتا ہے نا یاد رکھیں یہ تعریفیں بھی اجرت ہیں ذرا غور کیجئے گا یہ تعریفیں بھی اجرت ہیں کسی نے کہہ دیا آپ تو بڑے اچھے عالم ہیں بڑی خدمت کر رہے ہیں اب اگر اس پہ نفس پھولا اور دل خوش ہوا آپ کو عجر مل گیا اب بتائیں اتنا جو عمل کرنے میں مجاہدہ کیا تو کیا اس کا یہی عجر تھا کہ لوگ ہمیں کہہ دیں بڑے اچھے عالم ہیں بڑے پی رہے ہیں اور بڑے فلائیں اگر اتنے پہ ہی سمٹ گیا کام تو ہم نے تو نقصان کا دھندہ کر لیا اس لیے دل میں توقع ہی نہ ہو کہ کوئی تعریف کرے ہماری ہم تو کرر اللہ کے لئے ہیں کوئی کرے یا نہ کرے اس سے غرض نہیں ہم تو اللہ کے لئے کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تعریف فرمائے کہ میرے بندے نے اخلاص کے ساتھ میرے لئے عمل کیا ہم لوگ ایک مرتبہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک انجینئر صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ جی بہت گزارے کی تنگی ہے فلاں ہے اور میں بہت پریشان ہوں تو اتنے میں ان کا چیف اکاؤنٹ آیا اور گزرتے ہوئے سلام کیا اور اس انجینئر کو کہنے لگے یار میں نے تمہارے ایک ووچر دیکھا ہے ففٹی تھاؤزنڈ کا تو اس کی آنکھوں میں چمک آگئی کہ ففٹی تھاؤزنڈ کا ایک ووچر بنا ہوا ہے تو میرے پیسے بنتے ہوں گے کہیں ٹی اے ڈی اے کے یا کوئی اور یہ اسی وقت اٹھا جی میں جاتا ہوں میں پیمنٹ لے کے آتا ہوں تھوڑے دیر کے بعد آیا تو آنکھوں میں آسو ہم نے پوچھا جی میں وہ اکاؤنٹس برانچ میں گیا اور اس نے ووچر نکالا تو ووچر کے اوپر پیڈ آف کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی کہ یہ پہلے پی ہو چکا ہے قیامت کے دن ہو بہو یہی ہوگا کتنے بڑے بڑے عمل ہوں گے جن پہ بندے کو بڑی توقعات ہوں گی اور ان کے اوپر پیڈ آف کا ووچر لگا مہت لگی ہوئی ہوگی یہ چاہتا تھا لوگ تعریف کریں لوگوں نے تعریف کر دی یہ چاہتا تھا لوگ بڑا پیر سمجھیں لوگوں نے پیر بنا لیا بڑے کاری صاحب چلو کہہ دیا بڑے عالم صاحب لوگوں نے کہہ دیا یہ بڑے سخی ہیں جی یہ بڑے اچھے لوگوں کے کام آتے ہیں جی یہ تعریفیں اجرت ہیں اب آپ سوچئے کیا کسی کا ایک فکرہ سننے کے لئے ہم نے عمل کیا تھا اگر ایسا ہوا تو ہم نے تو خسارے کا کف سعودہ کیا اس لئے لوگوں سے توقع ہی ختم کر دی دل میں توقع ہی نہ ہو اگر انسان عمل کرے تو اللہ رب العزت کی رضا کے لئے کرے اور یہ دین میں رکھیں کہ جو بندہ اخلاص سے عمل کرتا ہے نا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے چاہے ظاہر دیکھنے میں نظر بھی آئے کہ یہ الٹا معاملہ ہو جائے گا مگر ہمیشہ اللہ رب العزت اخلاص والے کو کامیابیتہ فرما دیتے ہیں سیدہ مرلانو کے پاس ایک عیسائی شہزادہ گرفتار کر کے لائے گیا اور یہ وہ آدمی تھا جس نے مسلمانوں کا جینا تنگ کیا ہوا تھا ہر تھوڑے عرصے بعد وہ کوئی نہ کوئی مکاری کرتا تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا تھا تو اللہ کی شان کے مسلمان سیفہ سالار نے اس کو گرفتار کروا کے عمر اللہ کے پاس بھیجا عمر اللہ بھی اس سے بڑے تنگ تھے انہوں نے نیت کر لی کہ اس بندے کو تو بس میں نے اب قتل کرنا ہے چنانچہ اس کو اپنے سامنے بلوایا تو عمر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھئی میں تجھے قتل کرنا چاہوں گا لیکن اگر کوئی تیری خواہش ہے تو بتا دے اس نے کہا دی ایک پیالہ پانی عمر اللہ نے حکم دیا بھئی پیالہ پانی کا لے آو اس نے پیالہ پانی کا لیا پی نہیں رہا بس ہاتھ کام پرے ہیں پوچھا کیا کہنے لگے جی مجھے خوف ہے کہ میں پانی پینے لگوں گا اور ادھر جلاد جو تلوار لے کے کھڑا ہے یہ تلوار کا وار کرے گا میری گردن اڑا دے گا تو عمر اللہ نے کہہ دیا اچھا جب تک تو پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا یہ سنتے ہی وہ اتنا تیلنٹڈ آدمی تھا اس نے پانی کا پیالہ زمین پہ ڈال دیا کہتے ہیں اب اپنے الفاظ کا خیال رکھیں کہ آپ نے کہا ہے جب تک تو پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے کوئی ہم جیسا ہوتا تو کہتا ناماکول نہیں عمر اللہ نے فرمایا ہاں ٹھیک میں اپنے الفاظ پہ قائم ہوں چونکہ میں نے یہ ورڈز کہہ دیئے تھے لہذا میں مرلانوں نے یہ کہہ دیا تو جو مسلمان وہاں تھے وہ حیران اتنا بڑا دشمن اور امیر المومنین نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو قتل نہیں کرتے تو جب آپ نے فرما دیا تو وہ شہزادہ کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ نے اپنا تو فیصلہ سنا دیا اب میرا فیصلہ بھی سن دیجئے کہ میں نے یہ ہیلہ اختیار کیا تھا آپ کو لا جواب کرنے کے لئے کہ آپ مجھے قتل نہ کر سکیں اس لئے میں نے یہ ہیلہ اختیار کیا تھا میرے دل میں اسلام کی عظمت پہلے سے تھی لیکن اگر میں اسلام قبول کرنے کا ویسے اعلان کرتا تو دنیا تانہ دیتی کہ موت کے ڈر سے یہ مسلمان بن گیا تو میں نے ہیلہ اختیار کیا کہ آپ مجھے کہہ دیا کہ قتل نہیں کرتے اب میں اپنی ول سے بتاتا ہوں کہ میں اسلام کو قبول کر مسلمان ہوتا میں سچ کے اوپر قائم رہا سچ کی برکت سے اللہ نے اس کو ایمان کی توفی قطع فرمائے تو نیت خالص ہوگی تو ہمیشہ کامیاب ہوگا جس کی بھی نیت خالص ہوگی ہمیشہ وہ کامیاب ہوگا محدث بلگرامی رحمت اللہ علیہ غضو کر کے اٹھے اور غش آیا چکر کھا کے گر گئے تو ان کا شاگرد سلیم بلگرامی وہ ساتھ تھا اس نے فورا اٹھایا حضرت کیا ہوا تو بتا دیا بھئی آج چھٹا دن ہے بھوکا ہوں کچھ کھایا پیا نہیں تو نقاحت کی وجہ سے چکر آیا تو میں گر گیا سلیم نے ان کو اپنی مسلحے پہنچایا اور جا کے کھانا لے کے آیا حضرت میری طرف سے کھانا پہ قبول فرمالی دیئے تو میں نہیں میں قبول نہیں کروں کیوں حضرت فرمائے اس لیے کہ جب میں نے بتا دیا کہ آج میں اتنے دن سے بھوکے ہوں اور تم چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ تم میرے لئے کھانا لاؤگے یہ جو مخلوق سے توقع ہے یہ اشراف کہلاتا ہے اور ہماری نظر میں یہ بھی حرام ہے کہ توقع ہو تو اللہ سے ہو مخلوق سے کیوں ہو کیونکہ میرے دل میں توقع آگئی تھی اب میں تمہارا کھانا قبول نہیں کروں گا وہ شاگرد بھی صدرہ ہوا تھا اس نے کھانا اٹھایا اچھا حضرت اگر نہیں کھاتے تو ٹھیک ہے اسلام علیکم اور کھانا لے کے چلا گیا جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا دو منٹ کے بعد واپس آیا حضرت جب میں کھانا لے کے نکل گیا تھا تو توقع ختم ہو گئی تھی نا ہاں توقع تو ختم ہو اب تو تو نیت اگر ٹھیک ہوگی تو کامیابی اچھی نیت والے کی ہوگی کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ نیت اچھی ہو اور بندے کا انجام برا ہو یہ پوسی بلی نہیں ہے نیک نیت کا انجام ہمیشہ اچھا ہوا کرتا ہے چنانچہ ہمارے اقابر عامال کرتے تھے نیک نیت ہی کے ساتھ ہمارے ہاں ایک مدرسہ ہے جامعہ اشرفیہ حضرت مفتی مہد حسن رحمت اللہ نے اس کو بنایا جو حضرت تھانوی رحمت اللہ کے شاگر تھے خلیفہ تھے اس جامعہ میں ایک عالم پڑھاتے تھے اللہ کی شان کے کچھ مزاج کا اختلاف تھا تو انہوں نے ایک سال اس جامعہ کے بالکل سامنے مکان لے کے اس میں جامعہ مدنیہ شروع کر دیا اب اس گلی کے ادھر جامعہ اشرفیہ اور ادھر جامعہ مدنیہ تو حضرت کے صاحبزادے نے یہ واقعہ سنایا فرمانے لگے کہ میں بچہ تھا ہمیں بڑا غصہ ہمارے مدرسے میں کھایا پیا پلے پڑھایا ہمارے ہی سامنے مدرسہ بنا لیا ناوک چھوٹا بڑا شہر تھا اور چلے جاتے کہیں تو میں نے ابو جی کو دیکھا تو میں نے کہا ابو جی دیکھا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا والد صاحب نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو میں نے کہا کام کر نہیں بیٹا کام کر کے آؤ میں تمہیں اخلاص کا درست دیتا ہوں کہنے لگے میں کام کر کے آگیا تو والد صاحب نے بٹھا لیا فرمان لگے بیٹا ایک بات بتاؤ اگر تمہارے سر کے اوپر بوجھ اتنا وہ کہ آدھا بوجھ مجھے دے دو میں تمہیں گھر پہنچا دیتا ہوں وہ تمہارا دشمن ہوگا یا تمہارا دوست ہوگا میں نے کہا ابو جی وہ تو دوست ہوگا فرمایا دیکھو اتنا بڑا یہ لاہور شہر تھا اور ہمارا ایک مدرسہ تھا پورے شہر کی مسئولیت کا بوجھ جو بوجھ کو تقسیم کر لے وہ دشمن نہیں ہوتا وہ دوست ہوا کرتا ہے اس کو اخلاص کہتے ہیں حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمت اللہ علیہ حضرت اقدستان رحمت اللہ علیہ کے خلوفہ میں سے تھے حدیث پاک پڑھاتے تھے بخاری شریف پڑھاتے تھے بخاری حاشیہ بھی دیکھا مگر اشکال رفع نہیں ہوا تو حضرت نے طلبہ کو بتا دیا بھئی دیکھو میرے ذہن میں یہ ایک اشکال وارد ہوا ہے تو آپ میں سے اگر کسی کے ذہن میں اس کا جواب ہو تو بتا دو ہم جیسا ہوتا تو ویسے ہی گول کر جاتا مگر یہ حضرات سچے لوگ تھے علم کے ساتھ سچے تھے کہ جب حدیث پڑھاتے ہوئے اشکال رفع نہیں ہو رہا تو آگے کیسے چلیں تو لبا نے کہا ہمیں بھی پتہ نہیں تو حضرت کے ایک شاگر تھے جن سے حضرت نے خود بخاری شریف پڑھائی تھی مگر استعداد اچھی تھی حاضر باش تھے اور وہ حضرت کے ہاں ہی استاد لگ گئے تھے اور چھوٹی کتابیں پڑھاتے تھے اور ساتھ والے کمرے میں وہ اپنا پیریٹ پڑھا رہے تھے تو حضرت نے فرمایا بھئی اچھا میں ذرا ان سے پوچھ کی آتا ہوں ذرا غور کیجئے طلبہ کے سامنے شیخ شاگر سے ذرا پوچھ کے آتا حضرت نے بخاری شریف اٹھائی اور چل پڑے تو ایک طالب بھاگ کے گیا اور اس نے جا کے دوسرے کمرے میں ان کو چلا دی کہ حضرت آپ کے پاس آ رہے ہیں کوئی بات کرنے کے لئے انہوں نے درس موقوف کیا اور بھوی کلاس سے باہر نکل آئے تو برامدے میں استاد اور شاگرد کی ملاقات ہوئی تو استادوں نے پوچھا مولانا یہ دیکھیں یہاں ایک اشکال وارد ہو رہا ہے تو آپ کو اگر اس کا جواب آتا ہو تو بتا دی جئے شاگرد سے پوچھ رہے ہیں ہمارے اکابر ایسے تھے اخلاص کی وجہ سے اپنے انہوں نے دیکھا ان کو یاد تھا تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو آگے سے انہوں نے جواب دیا حضرت جب میں آپ کے پاس بخاری شریف پڑھتا تھا اس وقت اس مقام پر پہنچ کر آپ نے اس کو ایسے حل کیا تھا اور آگے اس کا جواب بتا دیا یہ نہیں کہا کہ اور ادھر بھی شاگرد بھی ایسے بنے ہوئے تھے مستاد نے کہا کہ مجھے بتا دو تو شاگرد کیسے کہتے حضرت جب نے آپ کے پاس پڑھتا تھا اس وقت اس مقام پر پہنچ کر آپ نے اس کو ایسے حل فرمایا تھا اور یہ کہہ کے آگے اس کا جواب بتا حضرت واب تشیف جو مخلص ہوتے ہیں ان کے آمال بھی انوکھے ہوتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو کام کریں اللہ رب العزت کی رضا کیلئے کریں چنانچہ جب مدائن فتح ہوا تو امیر لشکر نے اعلان کر دیا جس کے پاس مال غنیمت ہے وہ جمع کروا دے تین دن میں بڑا مال غنیمت آگیا امیر لشکر بڑے خوش ہیں کہ سب کے اندر خوب مال تقسیم ہوگا چوتھا دن ہوا تو ایک سپاہی ملنے کے لئے آیا اجازت مانگی امیر لشکر نے اجازت دے دی وہ آیا تو اس کے پاس ایک کپڑا تھا پرانا سا اور اس نے اس کے اندر کوئی چیل لپیٹی ہوئی تھی امیر لشکر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس نے کپڑا ہٹایا تو اس کے اندر دشمن کے بادشاہ کا تاج تھا اس نے کاجی کے بادشاہ بھاگ گیا تھا کسی جگہ چھپا تھا اور میں نے قدرتا اس کو وہاں پایا تو میں نے اس کو قتل کیا اور اس کا تاج میں نے اپنے پاس رکھ لیا کسی بندے کو پتہ نہیں کہ یہ میرے پاس ہے یا نہیں تاج کسی کو توقع بھی نہیں تھی کہ تاج یہاں ملے گا مال غنیمت میں اس کو یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے آپ نے حکم دیا مال غنیمت لے آؤ تو میں تاج لے کے آیا ہوں جمع کروانے کے لئے اب امیر لشکر نے اس مجاہد کو دیکھا کہ اس کا تو کپڑے سے پھٹے ہوئے ہیں معمولی سے غریب سادمی نظر آتا ہے اور تاج کے اندر تو سبحان اللہ ران ہوئے کہ پتہ بھی کسی کو نہیں کسی کو توقع بھی نہیں کہ یہ لا کے جمع کروائے گا پھر اس نے اپنے پاس نہیں رکھا اعلان ہونے پر اس نے تاج کو لا کے جمع کروا دیا تو امیر لشکر نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور اس پہ پوچھا اچھا بتاؤ اور قدم اٹھاتے ہوئے کہا جس اللہ کی رضا کے لیے یہ تاج میں نے لا کر جمع کر وایا وہ میرا نام بھی جانتا ہے میرے باپ نام بھی جانتا ہے جس اللہ کی رضا کے ا�� ایسے مخلص تھی اللہ رب العجت ہمیں بھی ہر اہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین